اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی لائیو بشرا امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکو خیریت سے ہوں گے اور آج کا ولوگ ہونے والا ہے ایرمین گرل کلپ اینڈ ریکریشنل پارک ان کراچی تو اس کے بارے میں آج آپ کو انفومیشن ملے گی تو جناب ایرمین گولف کلپ اس لکیٹیڈ ایڈ دا پی اے ایف بیس کورنگی کھریک کراچی یہاں پہ گولز تو کھیلا ہی جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہورس رائیڈنگ بھی کی جاتی ہے اور یہاں پہ ایک وارٹر پارک بھی ہے جس میں بوٹنگ کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں شیلٹ بھی آویلیبل ہوتے ہیں اصل میں یہ ون ایٹی ایکرز پہ پھیلا ہوا ہے اور دس گولف فیسلیٹی is the contribution of پاکستان یہاں پہ جگہ جگہ پاکستان ایر فورس کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ موبائل یوز کرنا آلاوٹ نہیں ہے تو ان جگہ کو تو میں کیپچر نہیں کر پائی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہی ہو جاتی ہے کہ جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک فیسٹیول لگتا ہے ابھی چونکہ موسم بہار سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس کے لحاظ سے یہاں پہ کلر فل سا فیملی فیسٹیول لگا ہوا تھا جس میں ہم نے شرکت کی اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر فل بلون سے یہاں پہ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہی تھا ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بچوں کے لیے بہت اچھی ایکٹیویٹیز تھی آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلوں کہ ایئرمن گولف کلپ is open from 6 a.m. to 6.30 p.m. for golf and for shallot it is open 24-7 اور یہاں پہ different activities کی different timings ہیں like dirt bike is open from 10 a.m. to 6.30 p.m. you can do horse riding from 10 a.m. to 6.30 p.m. paddle boating hours are 10 a.m. to 6.30 p.m. and water park and jet skiing times are 10 a.m. till 6.30 p.m. گولف من کلپ کے اندر اگر جائیں ان کے آفس میں تو ان کی تمام ہسٹری یہاں پہ اس طرح سے منشن ہوئی تھی ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ان کی گیلری تھی جس میں ان کے تمام ایوارڈس فنکشن اور گولف کے جو جتنے بھی چیمپینز وغیرہ ہیں ان کے بارے میں پکچرز تھی اور ہسٹری لکھی ہوئی تھی کہ کس نے کس year میں جو ہے گولف کا گیم جیتا تھا ایوارڈس دیکھا جائے تو ان کی گیلری بھی بہت ایمفو میٹیو تھے تو یہاں پہ انہوں نے گیمز این ایکٹیویٹیز آرینج کی ہوئی تھی بہت ایکٹیویٹیز کے لیے تھی بہت سے بچے کھیل رہے تھے اور پرائزز وین کر رہے تھے بہت ہی اچھی ایکٹیویٹیز تھی تو ویورز میمن کمیونیٹی کی ایک دش ہوتی ہے جسے کہتے ہیں خوزہ اس میں چکن بھی ڈلتی ہے نوڈلز بھی ڈلتے ہیں کڑی بھی ڈلتی ہے ڈیفرنٹ چیزیں ڈلتی ہیں تو ہم نے وہ بھی یہاں پہ ٹرائے کیا اور ایہاں پہپیality یکی سیکسے فیسٹیول کے حساب سے انہوں نے ابھی فوڈ ارنج کیا ہوا تھا لیکن عام دنوں میں بھی یہ فوڈ کی ارنجمنٹ کرتے ہیں جو کہ انڈور اور آؤٹڈور ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کی ٹائمنگز بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کبھی جانا ہو تو ٹائمنگز آپ کو معلوم ہو انڈور ریسٹورنٹ جو ہیں ویگ ڈیس میں اوپن ہوتے ہیں 6.30 اہم ٹل 10 پی ایم رات کے 10 پجے تک اور ویگ ڈیس پہ یہ اوپن ہوتا ہے 6.30 اہم ٹل 11 پی ایم اور اگر آپ آؤٹڈور سی فرنٹ ریسٹورنٹ جاتے ہیں تو ویگ ڈیس میں وہ 3 پی ایم ٹل 11 پی ایم رات تک کھلا ہو ہوتا ہے اس کے علاوہ ویگ ڈیس پہ ہوتا ہے 3 پی ایم ٹل 12.30 پی ایم اور یہاں پہ بن رہا تھا میرا فیورٹ چومن چکن چومن تھا یہ اور یہاں پہ جو شیفز تھے ان کے وہ بہت ہی ایکسپرٹ تھے بہت اچھا لگ رہا تھا دیکھ کے کہ لائف کوکنگ بھی ہو رہی ہے ایئر فورس کو ٹریبیٹ پیش کرنے کے لیے انہوں نے میوزیکل نائٹ بھی ارینج کی ہوئی تھی جس کی طرف میں آپ کو ابھی لے کر جاؤں گی جو جوان ہیں وہ قابل اطلاع ہے اور ہمارے پاکستان کے وہ ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کے نام پھوری دنیا میں روشن کیا اور پاکستان کے نام جو ہے تمام دنیا فقر سے لیتی ہے ہمارے جوانوں کی بطول ہے کم پاکستان کے سط رتруп کپسو موسیقی 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 مجھے تو آسوا جہان سے جہان میری روان کو نہیں اونے دعا مجھے تو آسوا مجھے تو آسوا اکثر کیے کہے مجھے تو آسوا ڈاہ آہ ڈاہ اور پچھل آسوا مجھے اپنا جہان کھوڑا کہ پاکستانی آدمی مجھے پیس بھی سنسا ڈاہ سوچسا ڈاہ 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 ہمارے کے ساتھ 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 س تو یہ تمام میوزیکل ایوننگ کی جھلکیاں تھی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے اپنا شروع کیا تھا واپسی کا سفر اوورال دیکھا جائے تو آرمی کا ایریا تھا ساتھی یہاں پہ میریج لون بھی ہے بینکوٹ بھی ہے تو وہاں پہ بھی شادیوں کی آریجمنٹ ہوئی بھی تھی تو امید کرتی ہوں کہ آج کے ولوگ سے آپ کو انفرمیشن ملے ہوگی میری کوشش یہی ہے کہ ہر ولوگ میں آپ کو انفرمیشن دیتی رہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا تو آپ کو انفرمیشن ہوا ہے